اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کلوس ورشن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوہ ان کا اپنا کریئٹر تھا ہرے دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیزل چینل عمران خان پر کاترانہ حملہ کرنے والا ملزم نوید اس کا وکیر میاں داود کس نے لانچ کیا اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ وہ ملزم نوید کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی کی طرح سامنے نمودار ہوا ہے اور سارے معاملات میں اس نے اپنے ٹانگڑا نہیں شروع کر دیا اس پر ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے رانہ سناولہ نے بیان دیا کہ عمران خان نے ناٹک کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی آپ کے سامنے کلیپ رکھوں گا اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا ترجمان محمد زبیر اس کا کہنا کچھ اور ہی ہے محمد زبیر ہے ان دونوں کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان میں اچھا خاصا تضاد پایا جاتا ہے ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح سے جی آئی ٹی میں یہ عمران خان پر جو قاتلہ نہ حملہ ہوا اس کیس کو لے کے ڈیویلمنٹ ہوتی جا رہی ہیں کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ثبوت ہی کٹھے ہو رہے ہیں تو رانہ سناؤلہ کی دوڑیں لگی ہیں اور رانہ سناؤلہ کو جان کے لالے پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں مطلب آئے دن کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح کوئی گمراک ان سٹیٹمنٹس دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح تفتیش میں اپنی ٹانگ اڑائے اور کسی طرح تفتیش کو روکا جا سکے اس کی پہلے قریب سنیے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ ایسا یہ دو نمبر آدمی ہے کہ اس نے اب دیکھیں کہ اس بات کو میرا خیال ہے کہ تقریباً دو مہینے ہونے کو ہیں وہ فائر اسے لگا نہیں ہے یعنی ایسا ڈراما کر رہا ہے ایسا ڈراما کر رہا ہے کہ جیسے یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ مسکی ٹان پہ اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے دو ہفتے سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ فراڈیا جو ہے یہ ایسا فراڈ کر رہا ہے اس طرح سے بھیب کر رہا ہے کہ جی بڑا میرے زخم ہو گیا اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں ایک مہینہ یا دو مہینے اور اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موگ کر سکوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا یعنی دو نمبر آدمی کہ جس کا جو کردار ہے اس حوالے سے دیکھنے کے کیا کردار ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رانہ سناولہ جو عمران خان کو دو نمبر آدمی کہہ رہا ہے اس کے کردار پر بات کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے مطلب پورے فیصل آباد کو کیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ فیصل آباد میں کس طرح سے یہ قبضہ گروپ گروپ ہے ایک مافیا گروپ ہے کس طرح سے لوگوں کو دمکیا دیتا ہے بلیک میل کرتا ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے لوگوں پر کرپشن کرتا ہے یہ بھی ڈراما ہی تھا اب رانہ سناولہ کو چاہیے کہ نواز شریف کو مشورہ دے کہ وہ بھی اس طرح کا ڈراما کرے کہ کس طرح سے اپنے آپ پر حملہ کروائے میں دیکھتا ہوں کون سا اتنا سمارٹ شوٹر ہے کہ جو اس طرح کا ڈراما کرے کہ نواز شریف کی طرف گولی بھی چلائے اور نواز شریف کو لگے بھی نہ تو یہ سب سے پہلے اگر آپ کو ہمدردیاں یہ شعورت چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو اس نے بات کی کہ عمران خان نے ڈراما کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو نواز شریف کا ترجمان ہے محمد زبیر اس نے اس کے ٹوٹل متزاد بات کی وہ کہتا ہے میں انکار نہیں کر سکتا عمران خان پہ حملہ ہوا ہے یہ میں بات مانتا ہوں اس کی کلپ سنی ہے میں بلکل مان رہوں میں بلکل مان رہوں مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے تھے میں بلکل مان رہوں حملہ ہوا میں بلکل مان رہوں مجھے ایک تو یہ بتائیے کہ رانہ صلی اللہ پہلے دو آپ سے ایشیوز ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں ایک یہ کہ جو رانہ صلی اللہ صاحب نے جس طرح کی لینگوئی یوز کرتے ہیں پہلے آپ جب کلصوب نواز صاحبہ تھی تو ہم سب ملکے کہتے تھے کہ بیماری کا مزاق بھی اڑھانا چیئے اور عمران خان نے مجھے اس وقت خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ یہ پارٹی پولیسی سے خلاف بات ہوگی کہ اگر آپ کلصوب نواز صاحبہ کی بیماری کا مزاق اڑھائیں لیکن آج آپ میرسٹریل پورٹفولوز میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے عمران خان کی ٹان کا ان کی بیماری کا ان کے زخموں کا جی طرح مزاق اڑا رہے ہیں یہ کسی کی طرح سے بھی پولٹیکل ڈیسنسی میں ممنی پولٹیکس ہے یہ تو آپ نے کمپیرسن بلکل صحیح نہیں کیا کلصوب نواز صاحبہ جو ہے وہ فائٹ کرنی تھی فر اے لائف وہ رانہ صنع اللہ جو عمران خان کو بدتمیز کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بد اخلاق ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ بیوزیف لینگویج اسعمال کرتا ہے وہی رانہ صنع اللہ جو کہتا تھا کہ نواز شریف کو جب بیماری ہوتی ہے یا شہباز شریف کو ہوتی ہے یا مریم کو ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں یہ پی ٹی آئی بارے مزاق اڑاتے ہیں وہی رانہ صنع اللہ آج عمران خان پر مزاق اڑا رہا ہے عمران خان پر جو قاتلہ نہ حملہ ہوا جس کو پوری دنیا نے انٹرنیشنل لیول پر اس پر بات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ واقعی میں حملہ ہوا ہے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے رانہ صنع اللہ اس کا مزاق اڑا رہا ہے اس کے مزاق اڑانے کے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے خود ہی بد کردار اور بد اخلاق انسان ہے جو لوگوں کی بیماری کا یا لوگوں کی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا مزاق اڑاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ کسی طرح مزاق اڑا کے اتنے سیریس میٹر کو نون سیریس کرنا چاہتا ہے یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تاکہ یہ خود فس رہے ہیں اس وقت نون لیگ والے اس کا ذہن یہ ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو نرمی کی طرف لے کے جائے جائے اویلیپل ہسپٹل میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے چار گولیاں لگی ہیں اور میرے حساب سے جو کومن سینس کہتی ہے اگر چار گولیاں آپ کو پینٹریٹ کر جائیں اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں میں ٹانگ میں لگی ہے تو وہ چل بھی نہیں سکتے تھے تو وہ نہیں چل سکتے تھے شروع میں کہاں چل پڑے وہ دو منظروں تھا کے اس کو گاڑی میں کو ڈالا کیا آپ بھی سمجھ نہیں ہے آپ کا پوائنٹ ہے کیا وہ دوڑتے ہوئے تھے آپ کو جلسہ گاہ سے نکلتے ہوئے چار گولیاں کو نکالنے کی آپ کوشش نہیں کریں گے یا آپ اپنے ہسپٹل میں جائیں گے لاہور میں اور اگر شوکت خانم لاہور میں نہ ہوتا تو وہ کہاں کراچی آتے یہ کہاں کی ان کو تو ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو تو لے کے جانا چاہیے تھا امیڈیٹلی فرسٹ ایڈ کے لیے کہ تاکہ کوئی خون اس کا روکا جائے جب بات ہوتی ہے نواز شریف کی دو دن جیل رہنا پڑا تھا تو ان کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے ہم تقریبا تقریبا فوت ہونے والے ہیں پھر بات ہوتی ہے مریم نواز کی بات ہوتی ہے شہباز شریف کی یا رانہ سناولہ بھی پچھلے دن ایسے پڑا ہوا تھا جیسے تقریبا پہنچ چکا ہے اللہ کے پاس تو جب ان کی بات ہوتی ہے تو تب ان کو شاید پاکستان کا کوئی بھی ہسپٹل اچھا نہیں لگتا اور بات یہ کر رہے ہیں کہ مران خان کو جب گولیاں لگی تھی تو یہ شوکت خانم کیوں بھاگا یہ کئی آس پاس کے جو ہسپٹال تھے جو گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں وہاں پہ اس نے فرسٹ ایٹ کیوں نہیں لی وہاں پہ اس نے علاج کیوں نہیں کروایا اب دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کیڑی بھی کاٹ لیتی ہے نا تو آپ کہتے ہو کہ ہمارے لائک ہسپٹل ہیں ہی نہیں پاکستان کے آپ لڈن بھاگتے ہو یوکے بھاگتے ہو مریم نواز کے ہلکی سی چہرے پہ جوری سی پاڑ جائے نا ہلکی سی تو وہ کہتی ہے بھائی میں سرجری کروانی ہی اور پاکستان میں نہیں ہو سکتی لڈن جانا ہے نواز شریف کو ہلکا سا کیڑا کاٹ لے یا مچھر کاٹ لے وہ کہتا ہے بھائی میں تو بہت بیمار ہوں میں نے بھی لڈن جانا ہے ہر بندہ لڈن کو بھاگتا ہے اور عمران خان کیا ہے گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کی بجائے شوکت خانم چلا گیا اس پہ دورے پاڑ رہے ہیں اور پھر کیوں گیا اس کے بیچے ایک کلیر سی وجہ ہے بالکل صاف شفاف سی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جس پر قاتلانہ حملہ پبلک کے سامنے سرعام ہو سکتا ہے کیا گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں جہاں پہ اپروچ بھی نہیں ہے عام پبلک کی وہاں پہ اس پہ کوئی سازش نہیں ہو سکتی وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی اسی وجہ سے عمران خان نے یہ ہدایت کی کہ مجھے شوکت خانم لے کے جاؤ تاکہ وہاں پہ زاری بات ہے سیکیورٹی ہے اور اس کا اپنا ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ ان پہ کوئی اور مزید خطرہ نہیں بڑھتا تو اس وجہ سے وہ عام ہاؤسپیٹل میں نہیں گئے وہ شوکت خانم گئے اب بعد آتی ہے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے میاں داؤد کی اس نے ایک بات کہہ پہلے وہ سٹیٹمنٹ سنی اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں ان کو جسٹس آفیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہ کھواؤس ورشن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا ان کا اپنا پلانٹر تھا اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے جو کا لانگ مارڈ فلوپ ہو گیا تھا بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ اکسپوز ہو چکے تھے تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اب میاں دعوت کو کس نے لانچ کیا اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلیف دکھاتا ہوں آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ جو بھی اس نے باتیں کی کہ یہ پلانٹڈ تھا سارا عمران خان نے خود ہی عملہ کروایا خود ہی بعد میں زخم بنائے کوئی گولی نہیں لگی وغیرہ وغیرہ یہ باتیں پہلے رانہ سناولہ بھی کر چکا ہے اب یہ میاں دعوت نے یہ ساری باتیں کی ہیں لیکن ان باتوں کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہیں کہ جو بینہ ایویڈنس کے بینہ کسی جواز کے بینہ ثبوتوں کے وہیں ساری الزام تراشی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ایک بہت بڑی ریزن ہے اب وہ یہ کلپ دیکھنی ہے آپ نے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں قدمات بھی سے آ جاتی ہیں یہ کوئی بات نہیں وکیل کے لیے کیس زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کیس زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بینگ آلائر آپ کو اس طرح کے ایمپورٹنٹ کیسز جس میں آپ کو پروسیکوشن کرنے کا یا آپ کو قانون سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملے پروسیکوشن ٹیم کی طرف سے آ جاتے ہیں اللہ اللہ قبطہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ آپ پروسیکوشن ٹیم کی طرف سے ان کے پاس اتنے بندے موجود ہیں تو اس کو چھوڑ کے مجھے کیسے انگیج کریں آپ بھی سپر سارا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے صرف وہ مجھے انگیج کرتے تھے آج کے دن کے بعد تو آپ سپر سارا رہے ہیں وہ تو یہ میڈیا کی مہربانی ہے میاں دعوت کا اس معاملے میں پنگا لینا اور اس معاملے میں آنا اس کا کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ واقعی میں اس کو کسی نے لانچ کیا ہو تاکہ کسی طرح سے لوگوں کا دیہان جو ہے لوگوں کا مائنڈ یہ جو تفتیش ہو رہی ہے وہ ساری ڈیورٹ ہو جائے اور لوگ اس کی طرف فوکس کریں اور سارے کا سارا جو مین مدہ ہے اس سے لوگوں کا دیہان ہٹ جائے ایک تو یہ ریزن ہے لیکن سب سے بڑی ریزن جو ہے اس کے موہ سے خود ہی بات نکل گئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنا ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اس کو ظاہری بات اس کو پتا ہے کہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مینجمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے یا عمران خان جو ہے اس کو اپنے لیے ہائر کرے اور کہے کہ بھائی مقدمہ لڑو ظاہری بات ہے یہ چھوٹا موٹا وکیل ہے ہمیں گری ملے گا تو اس کی اوقات نہیں کہ عمران خان اس کو ہائر کرے اب اس کو جب عمران خان نے ہائر نہیں کیا تو اب اس نے پنگا لینا ہے کسی نہ کسی طرح تھرڈ پارٹی بن کے اس نے پنگا لینا تھا ظاہری بات ہے اتنا ہائی پروفائل کیس اتنا امپورٹنڈ کیس اس میں یہ اگر پوزیٹیو سائٹ پہ نہیں جا سکتا تو نیگٹیو سائٹ پہ چاہے توت ہوئی ہوگی تو اہے لوگ لانتی بھیجیں گے بھائی ملزم نمید جسے لوگوں کو اس وقت سخت تری نفرت ہو گئی ہے کہ ان کے لیڈر پہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا اس نے کہا گار یہ لوگ برسائیں لیکن کم از کم پوری دنیا کو پتا تو لگ جائے گا کہ کوئی میاں داؤد بھی ایڈوکیٹ ہے تو مجھے جان تو لے گا میری شکل کو پہچانے کا تو صحیح دو چار اور کیس آ جائیں تو ایسے لوگوں کو صرف اور صرف بدنام ہی ہو جائیں لیکن نام کمانے کا شہرت پانے کا بہت شوق ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی شہرت اور بری شہرت مانے نہیں رکھتی بس مقصد کیا ہے شہرت حاصل کرنا تو اس کو کسی نے لانچ نہیں کیا یہ بس اہمہ ہی آگیا اندر ترمیان میں ٹانگڑ آئی تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی دنیا جان لے تاکہ میرے بارے ہی کچھ کہہ لے کرنا کن نہ اس نے کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کا کوئی کوڈ میں اس نے ثابت کرنا ہے نہ یہ ملزم نوید کو چھڑوا سکتا ہے اتنا ہائی پروفائل کیس جہاں پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ پتہ نہیں جس بندے کو کوئی جانتا نہیں تھا جس وکیل کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ اٹھ کے آگیا لو جی مجھے بھی پوچھ لو میں بھی وکیل ہوں اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا فلان فلان دوستو اپنی رائے کا اس ہر کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ